بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے میرے نام محمد رمضان ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا ڈسکس کرنے کے وہ ہوگا ہیلو جینیشن آف الکین یعنی کہ الکین کی ہیلو جینیشن الکین میں آپ نے ہیلو جین ہیلو جین ایٹم جو ہے وہ انٹرو ڈیوس کروانا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے ہیلو جینیشن دا ریپلیسمنٹ آف ہائیڈروجن ایٹم آف الکین بائی ہیلو جین ایگروپ is called ہیلو جینیشن آف الکین یعنی کہ ریپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے ریپلیسمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایٹم کو نکال کر اس کی جگہ پر دوسرا ایٹم انٹرو ڈیوس کروانا ہے ٹھیک ہے تو ریپلیسمنٹ آف ہائیڈروجن اب جو الکین جو ہوتے ہیں جیسا کہ یہ سیمپلی آپ کر لیں کہ یہ ہائیڈروجن لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میتھین کی میں نے ایکزیمپل لی اب آپ نے کہنا کیا ہے کہ ان چاروں ہائیڈروجن میں سے کم از کم ایک ہائیڈروجن کو یہاں سے نکال دینا ہے اور اس کی جگہ پر کون سا کوئی ہیلو جین ایٹم لے آنا اب ہیلو جین کون سے ہوتے ہیں فالورین کالورین برومین اور آئیوڈین یعنی کہ ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی آپ نے یہاں پاری سائیڈروجن کو نکال کر اس کی جگہ پر یہ انٹروڈیوز کروا دینا ہے تو اس ریاکشن کو ہم نے کہنا ہے ہیلو جین ایشن آف الکین اچھا اب جو ہیلو جین ایشن ہے وہ کون کون سی ہو سکتی ہے اگر آپ کالورین ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کالورین ایشن اگر آپ برومین ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے برومین ایشن اب جو کلوری نیشن اور برومی نیشن ہے یہ ہو سکتا ہے اس کے لئے صرف اور صرف ہمیں سانلائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا یووی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ایٹ ہائی ٹمپریچر ان تینوں کنڈیشن میں سے اگر آپ کوئی بھی کنڈیشن دیتے ہیں تو کلوری نیشن بھی ہو جائے گی برومی نیشن بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اب جو فلوری نیشن ہے فلوری نیشن سے مراد یہ ہوگا کہ فلورین ایڈ کرنا کلورینیشن سے مراد کیا ہوگا کلورین ایڈ کرنا برومینیشن سے کیا مراد ہوگا برومین ایڈ کرنا تو جو ہیلوجن آپ ایڈ کریں گے اسی کے حساب سے اس کا نام بن جائے گا اچھا اب آ جاتا ہے آگے آئیڈو نیشن اب آئیڈو نیشن کیا ہوتا ہے آئیوڈین ایڈ کرنا لیکن جو آئیڈو نیشن ہے رییکشن آف الکین وید آئیوڈین ہے یہ ایک تو بہت زیادہ سلو ہے دوسرا یہ ہمیں ریورسیبل پروڈکٹ دیتا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تر جو کرتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں کلورینیشن آئیڈ برومینیشن تو آرڈر آف رییکٹیوٹی کیا ہے کہ ہیلوجن کا جو ہے وہ ایف ٹو سب سے زیادہ ہے فلورینیشن یعنی کہ فلورین بڑی جلدی الکین میں ایڈ ہو جائے گا لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم فلورینیشن نہیں کرتے اس کی وجہ ہے کہ یہ ہائیلی وائلنٹ رییکشن ہے اور جو فلورینیٹڈ الکین جب میں ملتے ہیں بہت سارے یعنی کہ مکسچر آف کاربن فلورینیٹڈ الکین فلورینیٹڈ والے صرف ہمیں ایک کمپاؤنڈ ہی نہیں بلتا بلکہ بہت سارے فلورین والے کمپاؤنڈ مل جاتے ہیں اور ساتھ ہمیں ملتا ہے ایچ ایف ہائیڈو فلوریک ایسر تو یہ رییکشن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے سمپل الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلورینیشن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں فلورینیشن اس وجہ سے ہوئیڈ کی جاتی ہے آئیڈو نیشن صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اگنور کی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سلو ہوتی ہے اور جو سیکنڈ چیز کیا ہے کہ یہ ریورسیبل ریاکشن دیتی ہے اچھا اب جو آرڈر آف ریاکٹیوٹی فلورین سب سے زیادہ ہوتا ہے کلورین دوسرے نمبر پر برو مین اس سے جو ہے وہ کام اور آئیوڈین سب سے کام اب ہیلو جینیشن ٹیک پلیس بائی فری ریڈیکل میکنیزم اس کو جو ہے وہ فری ریڈیکل میکنیزم کے ذریعے کیا جاتا ہے فری ریڈیکل میکنیزم کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک ریڈیکل جنریٹ کرنا ہے وات is ریڈیکل ایسا ایٹم جس کے اوپر ریڈیکل کیا ہوتا ہے ریڈیکل جس کے پاس اوڈ نمبر آف الیکٹرونز ہوتے ہیں اوڈ نمبر آف الیکٹرونز اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ریڈیکل ہے اوڈ نمبر آف الیکٹرون ہو تو اس کو ہم نے کیا کہا دینا ہے ریڈیکل تو جو فری ریڈیکل ہوتے ہیں یہ انتہائی رییکٹیو ہوتے ہیں تو جب ہم میکنیزم پر جاتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے ہیلو جینیشن کا سٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں انیشیئیشن سٹیپ initiation step سے مراد ہی ہوتا ہے کہ reaction start کرنا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ کلورین لینی ہے اس کے اوپر hv یعنی کہ sun light یا ultraviolet light یا آپ high temperature دے رہے ہیں تو یہاں سے bond ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا half electron اس طرف اور half electron اس طرف اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ہے homo latic cleavage یعنی کہ free radical کب بنتے ہیں جب ہم homo latic cleavage کرواتے ہیں of electron between atoms اب homo latic ہوتا ہے ایک جیسی یعنی کہ جتنے فرض کرو یہاں پر دو electron ہے تو ایک electron اس طرف اس کو دے دو اور ایک electron اس کو دے دو تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ homo latic cleavage ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ coloride کا جو اب radical بنے گا ایک ہی ہے سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہونا ہے سیکنڈ سٹیپ میں جو ہمارے پاس الکین ہے یہ free radical اس کے hydrogen کے اوپر attack کرے گا جب یہ hydrogen کے اوپر attack کرے گا تو یہاں سے hydrogen نکل جائے گی HCL بن جائے گا اب یہ والا جو carbon ہے اس کے اوپر radical آ جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی homo latic cleavage جو یہ ہے اس کے electron اس کی طرف اور اس کے electron اس کی طرف تو یوں ہمارے پاس ایک methyl free radical بن جائے گا ٹھیک ہے تو سٹیپ 2 کو ہم کہتے ہیں propagation مطلب ہمارا project start ہو گیا ہے سٹیپ 3 اب سٹیپ 3 میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری جو ہم نے کیا کرنا ہے CL2 add کرنا ہے اب اس بار کیا ہوگا کہ یہ جو CL2 ہے ان میں سے ایک CL نکلے گا اس carbon کے ساتھ attach ہو جائے گا اور ایک CL جو ہے وہ ہمارا radical کی form میں نکل جائے گا تو یہ سٹیپ 3 ہوگا اب سٹیپ 4 میں کو ہم نے کہتے ہیں termination termination ہوتا ہے کہ reaction wound up کر دینا کہ reaction کو complete کر دینا کہ ایک خاص حادثہ کے reaction لجا کر اس کو اب stop کر دینا ہم نے ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوگا کہ فرض کرو ہمارے پاس یہ جو اوپر methyl radical بنائے ہیں اور سب سے اوپر جو یہاں پر ہمارے پاس کلورائیڈ radical بنائے ہیں اب ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کر کلورومیتھین بنا کر reaction ہے stop کروا دیتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اور reaction کو stop کروا لیتے ہیں مطلب اگر میں نے کلورومیتھین بنانی ہے تو میں کیا کروں گا کہ یہ methyl radical اور یہ کلورائیڈ radical ان دونوں کا reaction کروا کے کلورومیتھین بنا لوں گا اب لیکن اگر آپ مزید کلوری نیشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے reputation کیا کرنی ہے کہ یہ آپ کے پاس جو کلورومیتھین بن گئی ہے اس کو پھر ایک radical کے ساتھ ملا دینا ہے تو یہ جو radical آئے گا یہ اس hydrogen کو لے کر چلا جائے گا بن جائے گا xcl اور اب ہمارے پاس یہ بنا radical بن جائے گا اب آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جب بھی radical آئے گا وہ hydrogen لے جائے گا جب radical آئے گا وہ hydrogen کو لے جائے گا لیکن جب cl2 آئے گا جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پر cl2 آیا تو یہاں سے ایک cl یہاں پر attach ہو گیا یہ بن گیا ڈائی کلورومیتین اور پلس جو ہے وہ ہمارے پاس ایک pre radical اور بن گیا مطلب آپ کو بس reaction کو start کروانے کی ضرورت ہے pre radical automatic reaction میں بنتے جائیں گے دیکھیں اب یہاں پر پیچھے radical آیا تو اس نے hydrogen لے گیا اب جو cl2 ہے یہ آرہا ہے یہاں پر attach ہو رہا ہے ایک cl یہاں پر attach ہو کے ڈائی کلورومیتین بنا رہا ہے اور ساتھ ہمارے پاس ایک radical بن رہا ہے اب next اگلے step میں یہ radical جو ہے ایک اور radical ہم ایڈ کرتے تو یہ hydrogen کو لے کر چلا جاتا پھر hcl بن گیا اور پھر carbon radical بن گیا پھر cl2 آیا اور cl2 نے ادھر ایک cl دے دیا اور خود جو ریڈ بن گیا پھر تو اس کے لیے بھی میں نے nomenclature اور falcaine کے نام ایک topic جو ہے اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کا link میں نے description میں بھی دے دیا ہے تو اب یہاں پہ جب ہمارے پاس trichloro مثین اس کو chloro form بھی کہتے یہ جو بیہوش کرنے والے instrument ہوتے ہے یہ hospital میں یہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے اب next last step میں یہ جو ہم نے radical لیا یہ پھر ہی side جن کو لے کر چلا جائے اور ہمارے پاس carbon radical بن جائے اب ہم نے اگلے step میں cl add کر نا ایک cl نکلے گا carbon کے ساتھ attach ہو جائے اور ہمارے پاس بن تیٹرا کلورائیڈ اور اس کا نام ہے tetra chlor methane تو اس کے دو نام ہے جو ہمارے پاس final product یہ بنا ہو ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایک کر کے سارے ہائیڈروجن کو ریپلیس کیا ہے ہیلوجن ایٹم کے ساتھ تو اس وجہ سے اس ریاکشن کو ہم تو امید ہے آپ یہ ریاکشن سمجھ آیا ہوگا اگر آپ ریاکشن سمجھ آیا تو شکریہ جی جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے شکریہ